جو آدمی سمجھ لینا اللہ میرا رب ہے اور میرے حق میں جو کرے گا بہتر ہی کرے گا وہ ازاد ہو گیا وہ ازاد جین جان دکو جو سا نہیں ہوں جان یار نو دے تے شاد ہو جاؤ اس سے دل دے ہیں انفساد سارے دل دل بر نو دے تے ازاد ہو جاؤ تے جیو رکھے عباد تے رو وسدہ تے جدوں کرے برباد برباد ہو جاؤ وزر نہیں بنتا شیر کا لیکن میں کئی دفعہ کھا کرتا ہوں جیو رکھے عباد تے رو وسدہ جدوں کرے برباد تے چپ کر کے برباد ہو جاؤ اس میں لکمہ نہ دے بیس نہ کر یہ بھی نہ کہا دیکھو جی میں نے کتنی نا نا چپ کر کے برباد ہو بس ختم اور ایک شاعر میں بڑی زبردست بات کہی تھی نے کمال کر دیا شیر سمجھ میں آ گیا تب بھی ٹھیک ہے نام بھی آیا تو شیر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے شیر پھر بھی بڑا ٹھیک ہے اس نے کہا تھا تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا پھر تُو نکام ہے زندگی میں پھر تُو الہوے بھی نہیں یاد ہو تُو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا تو جا پھر تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا پھر تُو فارغ ہے تو عزیزو یاد رکھو صبر حوصلہ دانائی یہ آپ کو بڑا کرے گے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے سمندروں سے بڑا حوصلہ عطا فرمایا سمندروں سے بڑا سمندروں سے بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹی کے قاتل سے صلح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کانٹے بچھانے والوں کے رستوں میں پھول بچھانا اوہ بھائی یہ بڑا ہی مشکل ہے بڑا بڑا انہوں نے پتھر برسائیں ہو مکہ سے نکالا ہو ان کے گلے میں پھولوں کے حال ڈالا پر سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دیں سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں تو حضور نے حلم کا مزہرہ تدبر صبر ایک تدبیر ہے یہ آپ کو شیانہ کر دیں جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر راضی رہیں صبر کریں میرے رسول پاک علیہ السلام کا حصلہ دیکھو حضور کعبے کا بھی کعبہ حضور مالک حرم کے مالک مطلق جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو عثمان بن طلحہ کعبے کی چابی ان کے پاس ہوتی تھی حضور نے ایک دن فرمایا عثمان اچھا یہ نہیں تھا کہ عثمان خاص خاص لوگوں کو چابی کعبہ کھول کے دکھاتے تھے بلکہ ان کو قریش کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جو بھی تجھے کہے تُنہیں کعبے کا دروازہ کھول دینا ہے نبی پاک علیہ السلام نے نا حجرت سے دو چار دن پہلے کہا عثمان در اچھا بھی دو میں نے کعبہ اندر سے دیکھنا ہے عثمان بن طلح سے حضور نے فرمایا دروازہ کھولو کعبہ دیکھنا ہے عثمان کہنے لگا میں ساری دنیا کو دکھاؤں گا آپ کو نہیں دکھاؤں گا کتنی سخت بات ہے پر قربان جائیں رسول اللہ کے حوصلے سلاللہ عثمان کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو نبی پاک مسکرانے لگے اور میں اچھا نہیں دینی نہیں دینی تو حضور نے نا مسکر آ کے اور میری کمر پر تھبکی دی فرمایا اچھا یاد رکھنا یہ چابی میں تجھ سے لے لوں گا اور جس کو میرا دل کرے گا میں اس کو دھوں گا عثمان کہتے ہیں روز رات کو نبی پاک کے یہ جملے میرے کانوں میں گونجا کرتے تھے گونجتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہتے ہیں جس دن پتا چلا نا نبی پاک دس ہزار کا لشکر لے کے آ رہے ہیں تو ابو سفیان میٹنگیں کر رہے تھے مکہ کے سارے سرداد تیاری کر رہے تھے اور میرے کانوں میں ایک ہی لفظ تھا کہ حضور نے فرمایا میں چاہ بھی لے لوں گا پھر جس کو میں چاہوں گا اسے اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں حد ہو گئی وقت گزر گیا حضور آ گئے تواف فرمایا اور تواف کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عثمان کو عثمان کہتے ہیں میں چابی لے کے آئے تو دوسرا جملہ کوئی نہیں کہا عثمان کو بلاؤ عثمان آئے تو عثمان کہتے ہیں میں نے چابی دی تو میں تیار تھا میں تیار تھا کہ اب میری بات ہوگی اور رسوائی ہوگی لیکن کہتے ہیں قربان جائیں مصطفیٰ نے تو یہ جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا یہ بھی نہیں کہا حضور نے چابی لی کعوے کے بھتھ صاف کیے نماز پڑی واپس آئے فرمایا عثمان میرا وعدہ تھا تیرے ساتھ کے جس کو میں چاہوں گا چابی دوں گا یہ لو چابی میں تجھے ہی دینا چاہتا ہوں لے لو رکھ لو عثمان کہتے ہیں وہ چابی نہیں میرے طرف آ رہی تھی میری طرف ایمان آ رہا تھا وہ چابی نہیں آ رہی ایمان آ رہا تھا میری جانب کہتے ہیں میرے آتھوں میں چابی آئی اور میری زبان پر کلمہ ہے تو ہیل جاری ہوگا بھائی تدبر عوصلہ صبر رضا ہمیں تو ٹائم بھی نہیں گزارنا گھر کا محول گھر کے اندر رہ کے لوگ دکھی ہیں اس لیے کہ ہماری طبیتوں میں عوصلہ نہیں ایک منٹ کے لیے نہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ چلو تھوڑا انتظار کریں وقت کو دیکھیں موقع کو دیکھیں میرے نبی پاک علیہ السلام پہ اتنی مصیبتیں آئیں کہ پہاڑ پہ آتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن کسی مقام پر بھی حضور علیہ السلام شکوا کرتے نظر نہیں آتے ہم غریبی کا رونا روتے ہیں ہر چوتھا آدمی کہتا ہے بڑا غریب ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے چوتھے دن خجور کھائی سرکہ کھایا ہے اور موٹے بان کی چار پائی پہ ارام کیا ہے حضرت عمر نے کہا حضور کتنی تکلیف ہے فرمایا عمر کوئی تکلیف نہیں تھوڑا سا تو وقت ہے جنت میں جائیں گے ساری نعمت اللہ نے ہمارے لئے یہ تیار کی ہوئی راضی بر رضا راضی بر رضا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہمیں عزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر شکوا کرتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرا رب کسی کو بیمار کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تیمارداری کر کے آؤ اللہ اکبر خود رب بیجتا ہے جاؤ میرے بندے کی تو مجھے بتائیے جب اللہ بیجے تو پھر تاندرست کچھ نصیب ہوا کے بیمار جی تاندرست پھر کچھ نصیب کون ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ورما رب دو فرشتے بیجتا ہے فرماتا ہے پتہ کر کے آؤ میرے بندے کا اس کا کیا حال ہے علانکہ اللہ سارا ہی جانتا ہے فرشتے آتے ہیں واپس جاتے ہیں رب کریم پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا اللہ تجھے سارا ہی پتہ ہے پر ہم سے پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں وہ یہ کہتا تھا کہ میں اپنی رب کی رضا پر بڑا ہی راضی ہوں وہ تیری حمد کر رہا تھا تیری تعریف کر رہا تھا تیرا شکر کر رہا تھا تیرے لیے کلیماتِ حمد بیان کر رہا تھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سنو پھر اگر میں اپنے بندے کو اس بیماری میں شفاہ دوں گا تو اس تندرستی سے زیادہ اچھی تندرستی دوں گا جو پہلے اسے عطا کی ہوئی پہلے سے اچھی سید دوں گا اور اگر اسے اس بیماری میں موت دوں گا تو پھر مرتے ہی اس کے لیے میں جنت کا فیصلہ فرما دوں گا بھائی جب تو راضی بر رضا رہتا ہے حضرت یونس علیہ نبی ناو علیہ السلام نے ایک دن حضرت جبریل امین ملنے آئے تو جناب یونس علیہ السلام کہنے لگے اے جبریل اللہ کے نیک بندوں میں جو اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ پسند ہے نبیوں کے بعد پردو کرنا بات پر جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے نبیوں کے بعد ولیوں میں اور سب سے زیادہ اللہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار لکھا جاتا ہے میری اس بندے سے ملاقات کرا تو حضرت جبریل نے جناب یونس علیہ السلام کو ساتھ لیا تو ایک شخص کے پاس پہنچے جو آنکھوں سے اندہ تھا دونوں ہاتھ اس کے سلامت نہیں تھے اور پورے جسم میں پیپ جاری تھی ریشہ تھا جب جا کے السلام علیکم کہا نا حضرت یونس نے اس نے با علیکم السلام کے بعد پہلا لفت پتہ کیا کہا اس نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا آپ بھی ادا کریں اللہ کا شکر یا اللہ تیرا اللہ تیرا شکر ہے حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے تو شروع سے اس طرح کہے نا بھی نا بھی اور آتھوں سے معذور بھی اور سارا جسم شروع سے تو بڑی خوبصورت لفظ اس بیمار میں کہے کہنے لگے نہیں حضور میں بالکل ٹھیک تھا جب تک میرے رب نے چاہا کہ یہ دنیا کو دیکھے تو تب تک اس نے مجھے آنکھیں دی اور جب اس نے چاہا کہ اب اس کا دیکھنا بہتر نہیں تو اس نے واپس لے لی تو یا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے پھر کہا جب تک اس نے چاہا کہ میرے ہاتھ رہے تب تک رہے جب اس نے چاہا کہ میرے لیے بہتر نہیں تو اس نے لے لیے تو یا اللہ تیرا شکر ہے جب تک اس نے چاہا کہ میرا جسم صحیح و سلامت رہے تو رہا اور جب اس نے چاہا کہ میرے لئے بہتر نہیں تو مجھے بیمار کر دیا تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے کہ جبریل واقعی یہ اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے سب سے زیادہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں ہی نفع میں ہے نعمت ملے تو شکر کر کے نفع نصیبت آئے تو صبر کر کے نفع انہیں زندگی میں تحمل بردباری علم پیدا کریں عوصلہ پیدا کریں ہر آنے جانے والے شخص کے مزاج کے مطابق اسے نہ ملیں اپنا مزاج شہی رکھیں اپنی طبیعت کے مطابق اپنے محول کو برقرار رکھیں علم کے ساتھ گزارہ کرو گے تو رشتہ داروں سے بھی بنی رہے گی دوستوں سے بھی بنی رہے گی ہر ایک سے تعلق رہے گا اور اگر آپ کے اندر یہ عوصلہ نہیں تو بھی سارے معاملات پریشانی کا شکار ہوگی